سباری بھاری بھاری سباری بھاری میں تھوڑا سا ٹچ کروں گا ان میں بکاس ہماری برینڈرزار جو بیٹھے ہیں وہ اس پر دل بول سکتے ہیں یہ ہے بلدی آسمانوں کی پردوں کو نہیں دی جاتی ہے تعلیم ورانہ تو آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے خوش قسمتی کی بات ہوگی کہ میں انوائرمنٹ کو کنیکٹ کروں گا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کس کو فرمایا جس کو رحمت اللہ العالمین کے لیے اگر وہ نہیں ہوتے جو آج ہماری حالت ہے جو آج ہماری حالت ہے جو آج ہماری حالت ہے آج کشیرمز کو یہ ہوئی آج کشیرمز کیا آج کشیرمز کیا رکس مصنع پر پییگر شیع کشیرمز کیا أوفкое جوہ أوف بترگیس آجENS ہمارے سکول سمبل میں آج ہم آئے تھے اور ہمارا جو سوشل ریفورم اورگنیزیشن جو اجاز پاول صاحب یہاں پہ ہم ایکچولی انہیں اگرانیز کیا تھا انوارمنٹ پہ کیونکہ آج ہماری سکول میں انوارمنٹ کی اویننس کے بارے میں بہت سارے پروگرامز ہو رہے تھے تو ہم بہت بہت شکر بزار ہیں یہاں کے ہیڈ ماسٹر صاحب جو کادری صاحب ہیں اور اجاز پاول صاحب کا ہم بہت بہت شکر بزارے کے انہوں نے ہمیں یہاں مدود کیا تھا اور ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی ایک چھوٹی کوشش کی ہے جو ینگ مائنٹس یہاں پہ ہے جو ہماری بچیاں یہاں پہ پڑھ رہی ہیں ان کو بتائیں کہ انوارمنٹ کے بارے میں آپ کو کیا کیا چیزیں ہیں جو ہم بیسک اپنے گھر سے سٹارٹ کر سکتے ہیں we are trying our level best to imbibe this education to these young kids so that ki اس کے بعد جب وہ آگے کلاس میں جائے کیونکہ آج یہ education کا سسٹم رہ گیا ہے it has not confined to the books only cocurulum activities میں سب سے زیادہ جو important آج کے وقت میں جو activity ہے جیسے ابھی ہمارے پاس جو بہتی disturbing reports آ رہے ہیں that we have received a 72% deficit of rain in October only اور 27% جو deficit rain ہوا ہے اس کا جو global warming اور جو climatic changes اس کا بہت بڑا اثر پڑ رہا ہے ہمارے ماہول کے اوپر لیکن یہ جو ہمارے بچے ہیں یہی ہمارے brand ambassador بن سکتے ہیں یہی ہمارے green ambassador بن سکتے ہیں اگر ہم نے ان کو سمجھانے میں ہم کامیاب ہو گئے تو ہم future generation کو اور ہمارا جو environment ہے اس کو ہم safe guard کر سکتے ہیں جی آج ہمیں سنبل میں گرم زائد سکنڈری میں آج ہمیں برام کرتے ہیں تو جس طریقہ یہاں کا students کا teacher sahibان کا اور یہاں کی local جو ہمارے ہیں جس طریقے سے وہ respond ہے ہمیں بہت ہی اچھا لگا اور بچوں کا سب سے بڑا اچھا رسپونڈ لگا اور بچوں نے بہت ہی اچھے سے سور گیا ہم لوگ کوشش کریں گے اس کو نیکس لیول پر لینے کی اور ہم کوشش کریں گے کہ آگے کے لیے ہم ایک ڈرائیو سٹارٹ کریں یہاں پہ آنے والا موسم جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہے جس طائم میں ہم ڈرائیو کر سکتے ہیں تو آنے والے سمجھ میں ہم یہاں ڈرائیو سٹارٹ کریں گے جس سے ہم اپنا جو environment ہے ہمارے کشمیر کا وہ وہی خوب صورت بلائے تو میں اس کے لیے بسیجروں نے کہا کہ انہوں نے جو یہ قدم اٹھایا ہے یہ بہت ہی بہت ہی قدم ہے اس کی اشت ضرورت ہے اس وقت جو خالا دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کو لیا بڑوں کو جو بھی پرابل میں آتی ہے وہ انہیں چوزے ہیں وہ پورا جو انوار گر پرابل میں جو کوری دنیا میں اس وقت اسے ڈیویٹ لگا ہے اگر ہم آج بھی ہوش کے نافتی میں ہیں آئندہ کی نسل بودی بودی ہو سکتی ہے آئندہ کی نسل نہیں بائچ سکتی ہے پہلے ہمارے اسلام میں بھی ان چیزوں پر پہلے ہی زور دیا گیا ہے کہ ان چیزوں کو بچا ہے چاہے ہمارا کوئی بھی مسئلہ ہو چاہے بیٹ کوئی بھی ہو ان پر ہم نے کام کرنا ہے ایسے انشویٹوں ہر چیز ہر سکول میں ہونے چاہے ایسے اعمت ہونے چاہے ایسے انشویٹوں میں ہمیشہ ہونا چاہے اور کیچر بھی اور باقی جوٹی اسم جو بھی دانشوار ہیں جو بھی ہمارے ڈاکٹر سے اس پر سیرس ہونا چاہے کہا کہ انہیں اس چیز کو بچا لیں اور ہم اس خوبصورت سے کشمیر کو بھی کرنے والی کیونکہ دنیا ہم تو دیکھ رہی ہے پہلے سے خوبصورت کی لیکن اس میں ایسے بہت ساری برائیاں اس وجہ سے انوارنٹ کے دوران جو گز گئی ہے اس پر نکالنا پڑے گا ہمیں اس پاک ہے اور باقی جو منظر بنانا پڑے گا اس کیلئے سب پوچھنا پڑے گا ایک ایک بندی کی ذمہ بائی ہے کہ مسئلہ پہنچا دو اور اپنے آس پاس کو ساتھ کرو لگاؤ اور اس بریالوں کو پھر سے باہر کرو جیسے آج سے پچاس ساتھ پہلے تھی ویسے اس کو بنانے کی ضرورتیں تب ہمیں آئے گی موسیقی